اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو زافران ارئی یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم پارٹ ٹو لے کر آئے ہیں فر بگنرز اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم ایک انڈیکیٹر کو اگر یوز کریں تو وہ کون سا ہونا چاہیے صرف ایک سنگل انڈیکیٹر کے ہم بات کریں تو وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ بولینجر بینڈ ہے آپ یہاں پاپولر پہ جائیں اور یہاں پہ بولینجر بینڈ جو کہ میں نے میں آپ کو بلکہ دوبارہ سے میں اس کو اپلائی کر کے اٹھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو جاؤں گا اور بولینجر بینڈ کے اوپر کیسے میں کلک کروں گا میرے سامنے یہ ڈیفالٹ سیٹین آ جائے گی میں اس میں کوئی بھی چینج نہیں کروں گا اور میں اس کو اپلائی کر دوں گا تو میرے سامنے یہ جو شیپ ہے یہ آ جائے گی اب اس بولینجر بینڈ کی مدد سے ہم کیسے ٹریڈنگ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے سامنے ٹریڈی منٹس کے ٹائم فریم کو کر لیتے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے فر بگنرز وہ لوگ چوہ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ میں شارٹ سی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ زیادہ فلسفی میں نہ پڑھیں کسی کی فلسفی کو نہ سنیں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک اس کو یوز کریں اور ٹریڈنگ کریں اب یہ دیکھیں ٹائم فریم کے اندر کہ یہ بولینجر بینڈ کی لائن کو اس نے ٹچ کیا اوپر سے جب ریڈ کینڈل بولینجر بینڈ کو اوپر سے ٹچ کر کے نیچے آئے وہ نیچے ٹچ کرنے کے بعد وہ اوپر جائے تو وہاں پہ آپ نے ٹریڈ کرنا ہے اور وہ ٹریڈ سکسسفل ہوگا آپ کا یہ چھوٹی سی ایک جو ہے آپ کے لیے ایک ٹیکنیک ہے ان کے لیے جو بیگنرز ہیں سیمپل ابھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس سگنل کی ابھی یہ دیکھیں یہ ہے یہ دس از اپیورلی سگنل جب یہ کینڈل یہ شیپ آپ کے سامنے کریئٹ کرے آپ نے اس وقت ٹریڈ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ اوپر سے ٹچ ہوئی یہ اس کے بعد ایک دو تین چار کینڈل بنی ہے اور جب یہ کینڈل ریڈ والی نیچے سے آکر ٹچ کرتی ہے تو اس کے بعد جو گرین سگنل ہوتا ہے یہ کینڈل بڑی بن گیا لیکن اگر نارمل کینڈل ہوتی ہے اور وہ گرین ہو تو اس کے بعد جو مارکیٹ اس کے اوپر جانے کی چانس ہو گئے ہیں آپ یہاں دیکھیں مارکیٹ بڑے مارجن کے ساتھ اس پڑی کینڈل کا مطلب ہے کہ مارکیٹ بہت بڑے فلو کے ساتھ اوپر گی جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو تھوڑی سی آگے سے سپورٹ نہیں ملی تو وہ تھوڑا سا یہاں پہ اس نے تھوڑا ڈاؤن فال شو کیا لیکن اس کے بعد یہ ایک اچھے وے میں تھوڑا اوپر گئی ہے تو یہ سگنل ہوتا ہے جس کا ہم ویٹ کرتے ہیں یہی پلان ہے آپ لوگوں کے لئے بھی کہ میں آپ کو کہ جب آپ کو یہ چیز ملتی ہے یہ دیکھیں جب اوپر سے ٹچ ہو وہ سیدھا نیچے آکے ٹچ کرے یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ کا اس کے اندر روش کیونکہ یہ جے بی پی ہے تو اس پہ اس طرح کی ٹریڈنگ لوگ نہیں کرتے یورو یو ایس ٹی جو ہے نا اس پہ سب سے زیادہ ٹریڈ کیا جاتا ہے میں بھی اپنے سامنے اس کو اپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس پہ آپ کو جو ہے نا میں یہ فائیو سیکنڈز کو میں ون منٹ کا دیکھیں تھرڈی منٹس کے پہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر سے کینڈل ٹچ ہوئی اس کے بعد وہ نیچے آئی نیچے آکے جب اس نے کینڈل نے ٹچ کیا یہاں پہ اس کے بعد یہ سب کینڈل کے درمیان میں سے گئی ہے اس سگنڈل کو آپ انگور کریں آپ نے کس سگنڈل پر ٹریڈ کرنا ہے لائک اس ٹائپ آف سگنڈل کہ یہاں سے نیچے جب آئے نا یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی ٹپ کو نیچے سے ٹچ کر گئے اس ٹائپ کا سگنڈل ہو تو آپ نے اس پر ٹریڈ کرنا ہے آج مارکیٹ کا فلو کچھ اتنا اچھا نہیں تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح نیچے آکے ٹچ کر گئے گرین بنا رہی ہے اس کے بعد مارکیٹ کی شانسز اوپر جانے کے زیادہ ہوتے ہیں یہ جس سگنڈل کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے دکھاؤں ریٹ کینڈل اوپر سے ٹچ کر کے نیچے آگے پولینچر بینڈ کو نیچے سے ٹچ کرے اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ کرنا لائک ڈس ٹائپ آف سگنڈل یہ دیکھیں یہ اوپر سے ٹچ کیا اس کے بعد تین کینڈلز ریڈ ہوں اس کے بعد اگری گرین کینڈل دا تو اس پر ٹریڈ کرنا اس طرح یہ دیکھیں اس ٹائپ کا یہ سگنل آپ نے فائنڈ کرنا اور اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ کرنا اس کے بعد تھری میں ہم آپ کو اس انڈیکیٹر کے ساتھ ایک اور چیز کی ہیلپ لیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ہیلپ لے کیا آپ کیسے ٹریڈن کر سکتے ہیں ٹپک کیلئے اپنے اوپر سافران کو اجازت دیں آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو میں ملکات کریں گے کہ تم نیو ویڈیو میں ملکات کریں گے ٹھیک مو